پنجاب حکومت کا نیا بلدیاتی ایکٹ 2021 پنجاب اسمبلی میں سپاس کرانے کا فیصلہ بلدیاتی ایکٹ 2021 پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں پیش کر دیا جائے گا سبائی وزیر قانون کی تصدیق غزرہ کی کمیٹینے نے بلدیاتی ایکٹ کے ڈرافٹ پر مشابرت مکمل کر لی بلدیاتی آداروں کی تعداہ 258 کر دی گئی سبائی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی کا حالیہ اجلاس اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے گیا بلدیاتی ایکٹ 2021 کو آڈینینس کے ذریعے نافذ نہیں کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں نئے بلدیاتی ایکٹ پر مکمل بحث کرائی جائے گی کوشش ہوگی کہ اتفاقے رئی سے نیا بلدیاتی ایکٹ منظور ہو بلدیاتی آداروں کو بلدیاتی ایکٹ 2013 کے تحت مکمل بحال کر دیا گیا ہے موجودہ بلدیاتی نمہیندہ دسمبر تک فرائز سرانجام دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ نئے ڈرافٹ کے مطابق بلدیاتی ایکٹ 2021 کے تحت بلدیاتی آداروں کی تعداد ٹوئی فیفٹی ایٹ کر دی گئی ہے نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت لاہور سمیت صبح بار میں گیارہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن ہوں گی پندرہ میوسیپل کارپوریشن جبکہ 133 میوسیپل کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ٹاؤن کمیٹیوں کی تعداد 64 کر دی گئی 20 ہزار ووٹرز پر مشتمل ایک نیبر ہڈ کونسل تشکیل دی جائے گی مجھے خوشی تب ملے گی جب ہم ورلڈ کپ جیتیں گے آسف علی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنی دھوہ دار چھکوں سے مخالفین پر داگ بٹھانے والے آسف علی کی دھوم آسف علی کا کہنا ہے کہ میں خوش قسمتوں کے میری وجہ سے پاکستانیوں کو خوشی ملی آسف علی آئے اور چھاگے اپنے لمبے چھکوں کے باعث پاکستان کو دو میچز میں فتح دلانے کے بعد سابقہ کھلاڑیوں سمیت کرکٹ کے مدع آسف علی کے دلدادہ بن گئے وسیم اکرم نے کہا کہ آسف علی بہترین فنشر ہیں سابقہ بارتی سپنر ہرباجن سنگھ نے لکھا کہ آسف علی نے آخری گیند پر سنگل سے انکار کر کے زبردست اعتماد کا مظاہرہ کیا اور اگلے اوور میں چار لمبے چھکے لگا کر میچ کو سٹائل سے ختم کیا برطانوی کرکٹر بن سٹوکس نے بھی آسف علی کی تعریف کی پاکستان کو میچ جتوانے والے آسف علی نے یو اے ای کے مدانوں میں نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا آسف علی یو اے ای کے مدانوں میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ چھکے ماننے والے کھلاڑی بن گئے آسف علی باسٹھ چھکوں کے ساتھ سب سے آگئے ہیں میچ کے بعد آسف علی نے مداؤں کے لئے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اور کچھ میرے لائک نام یاد رکھنا آسف علی پی سی بی کی جانب سے ٹویٹر پر آسف علی کا ویڈیو پیغام شیئر کیا گیا جس میں آسف علی کا کہنا تھا کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری وجہ سے پاکستانیوں کو خوشی ملی لیکن مجھے اصل خوشی تب ملے گی جب ورڈ کپ جیتیں گے یہی سوچ رہا تھا کہ جو گین ملے گا اسے میڈل کروں گا شہداب خان کے اسرار کے بعد جو سنگل نہیں لیا جانتا تھا کہ اگلے اور میں میچ ختم کر سکتا ہوں ٹیم کا محول بہت خوشگوار ہے فین سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں